بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی می فیوریٹ گاجر کا حلوہ جیسے کہ سردیاں آ رہی ہیں تو گاجر کا حلوہ بہت پسند کیا جاتا ہے یہ کھانے میں بہت ٹیسٹی اور ویری کویک اور یمی بننے والی ریسپی ہے گاجر کا حلوہ بنانے کے لیے یہاں پر میں نے دو کلو گاجریں لے کے ان کا چھلکہ اتار کے تو ان کو میں نے اس طرح قدو کاش کار لیا ہے قدو کاش کرنے کے بعد اب میں اسے ایک کڑا ہی میں ایڈ کر دوں گی کوئی بڑا سا برطانہ آپ لے لیں جس میں بھی آپ بنانا چاہیں اور اس میں اب ٹو لیٹر ہی میں ملک ایڈ کروں گی جتنی کاجریں ہوں اتنا ہی آپ ملک لے لیں دو دیدہ علاچی لے کے اس کو بھی اس میں میں ایڈ کر دوں گی باقی کا ملک بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے فلیم کو سٹارٹ میں میں ہائی رکھوں گی اس طرح اسے ہلکے ہاتھ اسے مکس کر کے اسے میں کور کر دیتی ہوں بیس منٹ کے لیے بیس منٹ کے بعد ایک دفعہ اسے میں مکس کر لیتی ہوں فلیم کو اب میں نے لو ٹو میڈیم کر دیا ہے گاجریں ہیں تو گاجریں اپنا پانی بھی ریلیس کرتی ہیں تو ملک بھی اس میں میں نے ایڈ کیا تھا تو اب ہم ویٹ کریں گے ان کا ڈرائے ہونے تک اوپر سے اسے ہاف میں دوبارہ کور کروں گی اور کور کرنے کے بعد 10 منٹ کے بعد اسے میں نے دوبارہ چک کر لیا تھا بیچ بیچ میں میں اسے چک کرتی رہوں گی ہلکی آنچ پہ ہی میں اس کو کک کروں گی تاکہ ہماری گاجریں بھی اچھے سوپٹ ہو جائیں اور ملک بھی ہمارا ڈرائے ہو جائے کا ساتھ ملک ڈرائے ہونے کے بعد اس میں میں روم ٹمپریچر بٹر ایڈ کروں گی آپ اس میں دیسی گی بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن مجھے اس کا بٹر میں ٹیسٹ بہت اچھا لگتا ہے اس لئے اس طفح میں اسے بٹر میں بنا رہی ہوں بٹر کو اس طرح میں نے چھوٹے کیوبز میں کاٹ لیا ہے تاکہ یہ جلدی سے ملڈ ہو جائے دو سو پچاس کرام یہاں پر میں بٹر یوز کر رہی ہوں آپ بٹر کم یا زیادہ بھی یوز کر سکتے ہیں جتنا آپ کو ٹیسٹ میں اچھا لگے تھوڑا سا بٹر اس میں میں اور ایڈ کروں گی مجھے کم لگ رہا تھا اس لئے اسی طرح ہلکی آنچ پیس کی میں بھونائی کر لوں گی یہاں تاکہ ہمارے حلوے پر ایک اچھی سی شائن آ جائے بیس سے پچیس منٹر بٹر کے ساتھ اسے اچھے سے میں نے بھون لیا ہے اب اس میں میں ون این ہاف کپ چینی کا ایڈ کروں گی میں اس میں نارمل چینی ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ یہ تھوڑا تیز پسند کرتے ہیں تو آپ تیز ہیاں کم بھی کر سکتے ہیں اس سٹیج پہ آپ نے آنچ کو بلکل لو کر دینا ہے تاکہ اچھے سے ہم حلوے کی بنائی کر سکیں اب اس کا کلر بھی ڈارک ہونا شروع ہو گیا ہے بہت پیاری سی ایک حلوے پر شائن سی آ رہی ہے حلوے کی ریڈی ہونے کی یہی پہچان ہے کہ اس پہ ایک ہلکی سی شائن سی آ جاتی ہے اور اس کا کلر بھی ڈارک ہونا شروع ہو جاتا ہے اس سٹیج پہ آپ اس میں ڈرائی فروٹ ایڈ کر لیں جتنے بھی آپ کرنا چاہیں میں نے اس میں آلمانڈ اور کوکنٹ ایڈ کیا ہے تھوڑی سی اس میں میں کشمیں شیئر کروں گی جو بھی ڈرائی فروٹ آپ یوز کرنا چاہیں آپ اس میں کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب ڈرائی فروٹ کو بھی اس میں میں مکس کر لیتی ہوں بہت ہی کویک اور یمی بننے والی یہ ریسپی ہے آپ بھی اس ریسپی کو ایک دفعہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کوئی دعوت کر رہے ہیں تو آپ رات کو بھی اس کو ریڈی کر کے فریج میں رکھ سکتے ہیں بہت ہی کویک بننے والی ریسپی ہے اور بہت ایزی لی آپ اس سے تیار کر سکتے ہیں بنانے میں تو یہ بہت ہی ایزی ہے اب اس کا فائنل لک بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں مزیدار سا گاجر کا حلوہ بن کر ہمارا ریڈی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا ہی یمی لگ رہا ہے اس طرح آپ کسی بھی ڈرائی فروٹ سے اوپر سے ڈیکرویٹ کر لیں آپ بھی اس ایزی لی ریسپی کو ایک دفعہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنے فیملی کے ساتھ انجوائے کیجئے گا آئی ہوپ کہ میری آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کر دیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ریسپی میں اللہ حافظ